ایک گاؤں ہے گنگنولی یہ ناغل سے لگ بگ تین کلومیٹر دور ہوگا اور ناغل میرے یہاں سے دس کلومیٹر پر ہے تو میرے یہاں سے امیزنگ کسان سے یہ لگ بگ تیرہ کلومیٹر کی دوری پر ہے یہ گاؤں ہے دیکھئے یہ گنگنولی ہے اور یہاں پر ایک سگر میل ہے جسے بجاج سگر میل بولتے ہیں ناغل کے بہت مشہور ہے یہ دیکھئے اس طرف جو ہنا اس کی چمنی سے دھوان دکھائی دے رہا ہے یہ اس میں ہے میرے جو اس طرف ہے بائیں طرف ہے یہ روڈ جا رہی ہے جو سگر میل سے آتی ہے اور ایک گاؤں میں کو نکل کر یہ ناغل چلی جاتی ہے ناغل اسٹیشن سے یہاں پر آتے ہیں پچھلے ورس ایک ڈاکٹر ہے کلینیکل پیثولوجی میں وہ ان کا نام ہے روچین رنجن روچین جی میرے سے پودے لینے آئے تھے اور انہوں نے لیچی کے باگ کی ستھاپنا کی تھی لیچی کے پودے یہ مجھا فرپور سے لائے تھے جو راستی لیچی انساندان کے دن ہے مجھا فرپور میں وہاں سے لائے تھے اور انہوں نے پودے لگائے میں بھی بی جیتا مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ پہلی بار اس میں پدارپن کر رہے ہیں تو انہوں نے بتایا ناغل ساں میرے پاس تو پودے لگانے کی وہ ہے ٹیم ہے پوری اور وہ لگا دے گئے تو یہ روچین جی ہیں جو میرے ساتھ کھڑے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے تھوڑا دیکھ رہے ایک بھی میرے کو دی ہوئی تھی انہوں نے پوچھے میں نے پوچھا بھئی پودے ٹھیک ہیں کہ جی ہاں ٹھیک چل رہے ہیں کچھ نیم بھو گئے پود مر گئے مانگا مرنے تو نہیں چاہیے تھے چلو میں دیکھتا ہوں جب میں یہاں پر آیا تو مجھے کئی بات پتا چلی کہ ایک تو پودے صحیح نہیں لگے ہوئے تھے اور اس ورس بارس بھی بہت زیادہ ہوئی ہے اور اوپر سے جیسے کہتے ہیں کریلا وہ بھی نیم چڑھا اوپر سے انہوں نے اس میں بیل والی فسلے بھو دی لوکی توری تو پانی اس میں بھی آیا اور یہ کر کے سارا پودوں کو بہت ہانی ہوئی ان کے آج میں آپ کو اس ویڈیو کے مادہم سے بتاؤں گا کہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں جو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان باتوں کو اگر آپ دھیان میں رکھیں گے تو آپ کو اپنے باگ کو صحیح سے چلانے میں سہتہ ملے گی جروری نہیں کہ یہ بہت چھوٹی سی بات لگتی ہو لیکن اکثر میں نے جب بھی فارم پر کہیں گیا ہوں یہ گلتیاں پائی ہے یہ دیکھئے یہ پودہ ہے اس میں لیچی لگی ہوئی ہے اور یہ بیچ میں انٹرکروپ میں انہوں نے امرود بھی لگایا ہیا میں نے اس لڑکے کو اس کا نام ہے سمیم یہ دیکھ ریک کرتا ہے میں نے بتایا تھا کہ لگ بگ آٹھ ہنچ دور اس کو ایسے نالی بنا لینا اس میں پودے میں اب دیکھیں کیا سمجھ ہے پہلی سمجھ ہے یہ کہیں پہ آٹھ ہنچ ہے کہیں پہ ڈیڑھ پھٹ ہے تو یہ پودہ جو ہنا ہمیں آٹھ ہنچ سے میرا تات پر یہ ہوتا ہے یہ پودہ چھوٹا ہے اس کی جو بھوجن والی جڑے ہوں گی وہ بھی یہاں تک ہوں گی ٹھیک ہے کچھ لوگ یہ گلتی کرتے ہیں جب بہائی کرتے ہیں تو ٹیلر یہاں تک لی آتے ہیں تو جب یہاں تک لائیں گے تو وہ چھوٹا پودہ ہے اس کی جڑے نہیں کٹنی چاہیے لیکن آٹھ نہیں ہویا دس ہو گیا یا بارہ ہو گیا چلو بارہ بھی مان لیا تو کوشیز کریں یہ جو چاروں طرف کریں آٹھ سے بارہ انچ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے یہ یہ کیوں ہونا چاہیے یہ میں نے بتایا ہے کہ اس کی جڑے نہیں کٹنی چاہیے اور یہ جو اوپر کا یہ آپ نے ایریا بنایا ہے اسے کہتے ہیں ڈرنچنگ ایریا جو میں نے کئی بار بتایا ہے اس نے کیا کرا کہ کئی اپنے ساتھ ہی لگا لیے یا پریوار کے صدق سے اور انہوں نے تو انہیں مطلب تھا کہ چاروں طرف ایک نالی بنا دی ہے ایسا نہیں ہے یہ آپ کو صحیح بنانا ہے اور اس کو سمتل رکھنا ہے ایک کسان بھائی ہے میرے وہ مجھے بہت پیار کرتے ہیں بہت سممان دیتے ہیں بینود سیہاگ جی فاجل کا میں میں دنگ رہ گیا ان کا جو ڈرنچنگ کا وہ دیکھ کر میں چھوٹی سی جھلکی اس کی بھی دکھاؤں گا تو یہ سمتل ہونا چاہیے اب ہم اس میں پودھے میں چونکہ برسات گجری ہے پانی گجرا ہے تو فنگس کی ایک دوائی لگائیں گے اور ایک انسیکٹی سائیڈ دیں گے جو میں کلورو یوج کر رہا ہوں کلورو پائری فاس ایک گرام پرتی لیٹر اور دو گرام پرتی لیٹر کاربن دیز کاربن دیز میں ایک فنگی سائیڈ ہے جو کوئی فنگس ہوگی برسات سے آئے ہوگی اس کو ختم کرے گی اور کوئی انسیکٹ کی پروبلم ہوگی تو وہ یہ میرا انسیکٹی سائیڈ کرے گا تو لگ بگ دھائی سو سے چار سو ایمل دوائی ہم اس میں ڈالیں گے شمیم کو میں نے سکھایا ہے کہ ڈرنچنگ کا ارث کیا ہوتا ہے اب ڈالی آپ پودھے چھوٹے ہیں تھوڑا سمیں ملے گا مت گھبرائیے لیکن ڈرنچنگ اسی طرح سے کہہ گرے کہ دوائی پوری طرح ہے اگر آپ ڈبے سے ڈالیں گے اور بہت تیج ہوگی تو یہ دوائی بہار چلی جاتی ہے بس کتنی دوائی ہمیں ڈھائی سو ایمل ہو جائے پانچ سو ایمل ہو جائے اتنی ہونی چاہیے اب آتی ہے بات یہاں کی تو میں نے روچین کو کہا ہے روچین بجی رہتے ہیں اپنی جوب میں تو ان کے فادر رہتے ہیں بہت پریمی آدمی ہیں ستسنگی ہیں اور مجھے بہت بیار بھی کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کبھی کبھی میں آ جاتا ہوں اور ویویک سے میں نے کہا ہے کہ اب آپ کو کم سے کم مہینے میں ایک بار یہاں آنا ہے مجھے ویڈیو دکھانی ہے اور جب بھی یہاں کوئی کھا دیا دوائی لگے گی تو وہ ہماری ہی دیکھ ریکھ میں لگے گی اور میں چاہوں گا کہ یہاں پر لوگ اس کو دیکھیں تو میں چھ مہینے بعد پھر آپ کو دکھاؤں گا ایک بار تین مہینے بعد دکھاؤں گا چھ مہینے بعد دکھاؤں گا کہ باگ کیسا ہوگا یہاں پر ہم نے مانگایا ہے دو کلو ورمی کمپوسٹ دو کلو ورمی کمپوسٹ میں ہمیں 12-32 ملا ہے 25 گرام 12-32 ملایں گے اور ہمیں پودھے کی بڑھوار کے لیے چاہیے یوریا نائٹروجن مجھے نہیں پتا اس کھیت کی مٹی کیسی ہے میں نے روچین سے کہا ہے آج سیمپل لیے جائیں گے اور کھیت کی مٹی ٹیسٹ ہوگی اگلا کاریہ اس پر ہوگا اور کچھ خاد کا پربندھن کرنے کے لیے کہا گیا ہے باقی پلان میں سب اگلی ویڈیو بتاؤں گا تو دو کلو لگ بگ یہ ورمی کمپوسٹ اس میں 25 گرام 12-32 ملا کر ہم یہاں پر ڈالیں گے یہاں پر ڈال کر ہم اس کو مٹی سے ڈھک دیں گے اور پھر تورنت پانی لگائیں گے ایک گلتی کیا کری ہے اس میں یہ انٹرکروپ لیتے ہیں تو انہوں نے یہاں پر بیچ میں یہ کچھ بویا ہیا ہے تو یہاں بھی بو دیا اس کے پاس میں تو میں نے کہا ہے کہ پودے سے کم سے کم دو فٹ ادھر دو فٹ ادھر کچھ چیز نہ بوئیں اگر بونی بھی ہے تو یہاں سے دو فٹ لے کر یہاں تک رکھیں پودے کو ہوا ملنی چاہیے دھوپ ملنی چاہیے یہ سب کام ہونے چاہیے تو کسان ساتھیوں یہ تھی ایک میری چھوٹی تھی پرستو تھی جسے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کیا اتنی گلتی اتنی بار بتانے پر کرتے ہیں بہت ساری میری ویڈیو پڑی ہیں آپ دھیان سے دیکھیں اور جب پودھا لگائیں تو ایک اور گلتی کری تھی ادھیک تر پودھوں میں یہ دیکھئے انہوں نے پودھا گہرا لگا دیا یہ اس کا لیول ہے اور یہ لیول یہاں پر لے آئے جو گرافٹ ہے یہاں پر اور یہ میں نے بعد میں کروائی ہے نہیں تو گرافٹ بھی انہوں نے دبا دی تھی جمین سے کم سے کم جو آپ کا سمتل لیول ہے اس سے چار انچ اوپر گرافٹ ہونی چاہیے یہ گلتیاں بہت کرتے ہیں ہریانہ میں مجھے بہت کسانوں کے کھیتوں میں یہ ملا ہے پلیج ایسا نے کریں کسی سے سلحہ لے لیں ایک بار کسی کو بلالیں اس سے سیکھ لیں تھوڑا خرچہ عوض سے ہوگا لیکن آپ بہت بڑے نقصان سے بچیں گے اور آپ کو بھی مجھا آئے گا کسان ساتھیوں یہ ویڈیو کیسا لگا آپ اس میں بتائیے ایک منٹ کے لیے میں روچین جی سے بلاتا ہوں کہ روچین جی اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا بتائیں گے روچین جی آپ اپنا پریچہ دیجئے میں روچین راز رہا ہوں میں ڈیلی میں جوب کرتا ہوں لیکن میں نے ڈیلی میں جب یہ پلاننگ کی کہ یہاں پہ بھاگوانی کرنی ہے تو میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھنی سرچ کی سب مجھے پتا چلا کہ ڈاکٹر تیاگی جی اس چیز سے جوڑے ہوئے ہیں اور اپنے علاقے کے پاس بھی ہیں تو میں ان کی ویڈیو دیکھ کے کافی انسپائر بھی ہوا پھر میں نے دھیرے دھیرے سر سے کونٹیکٹ کیا تو ان کا گائیڈنس ملا جیسے سر بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے بتایا اس کو ہم لوگ تھوڑا فولو نہیں کر پائے بات اب سوچ رہے ہیں کہ فیوچر میں جیسے سر بھی کہہ رہے ہیں کہ جیسے گائیڈنس دیں گے اس کے اکورڈن کام کریں گے سو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا دیکھئے سفلتا تو اوپر والے کے ہاتھ میں بھی ہے کچھ ایسے میں کچھ ایسی چیز ہو جائے پتہ نہیں بھویسے میں کیا ہوگا لیکن مجھے پورا وشواس ہے کہ میں اس بات کو اور اس بات کو آپ کو دکھاؤں گا کتنا اچھا آئے گا رہی نیمو کے پودے کی بات جب میں نے کہا میں نے کہا نہیں جب میں نے اس کی حالت دیکھی شروع میں آگر میں نے کہا نہیں ابھی نہیں نیمو کے پودے تیار ہیں میں نے کہا بھی اگر خراب ہو گیا کوئی بات نہیں ہم ریپلیس کریں گے اسی کے ساتھ ودا لیتا ہوں دھنیواد نمسکار جائے ہین جائے بھارت وندے بھارت